اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ہم تو فور ریسی پیز امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت مزیدار سی ڈیش چکن اور قدو کی اس کے لیے میں نے سب سے پہلے قدو لے لیا ہے درمیانے سائز کا اسے میں نے چوپر میں ایڈیش چوپ کر لیا ہے بلکل یہ قدو کش ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے چکن چکن ڈیڈ کیچی کا اس کے ساتھ دو پیاز لیے ہیں درمیانے سے اس کے باری کٹ لیا ہے آہ تین ٹیوز ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ لیا ہے دو درمیانے سے اس کی ٹیومٹو لیے ہیں انہیں میں نے باری کٹ لیا ہے اوئل لیا ہے میں نے تقریباً ہاف پیالی کے قریب میں لوں گی ادرک میں نے لیا ہے انہیں میں نے باری کٹ لیا ہے سات میں تین سبز مرچے لیا ہے ان میں میں نے درمیان سے کٹ لگا لیا ہے اسے خوشبو بہت زبردستہ دی ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے لسن ادرکہ پیسٹ لال مرچے میں نے لیا ہے ٹو ٹی سپون کے قریب نمک لیا ہے حسب زرورت گرم مسالہ لیا ہے ہافٹی سپون کالی مرچے میں نے لیا ہے ہافٹی سپون سوکہ دنیا لیا ہے ہافٹی سپون اور ساتھ میں میں نے لیا ہے ہلدی ہافٹی سپون اور ایک چٹکی میں نے لیا ہے کلونجی کی تو ہم اپنی ریسیپی کا سٹارٹ کرتے ہیں بہت آسان ریسیپی ہے آپ میں یہ ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت کم وقت میں یہ تیار ہو جائے گی سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے پین میں ہم اپنے انگریڈینٹس ڈالیں گے تمام مسالے اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے پیاز ساتھ میں ہی ہم ڈال دیں گے چکن اور ہاف کپ کے قریب ہم ڈال دیں گے پانی اور اس کو ہم مکس کریں گے اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گی لے سنتر کا پیسٹ تمام مسالے ہم مکس کر لیں گے اس کو بال آنے تک ہم ویڈ کریں گے بال پانی میں اس میں چکن میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے جس سے پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور اسی پانی میں ہم نے چکن کو بھی گلانا ہے تو اسے ہم پندرہ منٹ کے لیے ڈھگ دیں گے بلکل درمیانی آنچ پہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور چکن بھی ہمارا گل گیا ہے اور اسٹیج پہ آکے ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا آئل اور اسے ہم آئل میں بھون لیں گے چولے کی ہیٹ میڈیم رکھنی ہے چکن ہمارا بھون گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ٹیماتر ٹیماتر ٹال کے اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑی سی اس میں میں ایڈ کروں گی ادھرک اور سبز مرچ اس سے بہت اچھی سمیل آنے والی ہے کیونکہ ہم اس کو ابھی کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ ٹیماتر ہمارے اچھے سے گل جائیں گے اور بہت نائس سمیل بھی آنے لگ جائے گی دیکھئے گا ہمیں اس کو کور کر دوں گی تو دیکھئے تماتر ہمارے گل گئے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی یوگرٹ اس سے یوگرٹ ڈالنے سے بہت زبردست سی گریوی بنتی ہے اور سالین کا ٹیسٹ بھی بہت نائس آتا ہے یوگرٹ ڈال کے اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور اوائل چھٹنے لگیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے قدو اور ان کو ہم مکس کر لیں گے بہت سیمپل ریسیپی تھی امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت سیمپل ریسی پیدی اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے چکن اور قدو کو برابر اور اس کو ہم پھر سے کور اپ کر لیں گے تاکہ قدو ہمارا گل جائے گا دم پہ ہی اور گریوی بھی تیار ہو جائے گی تو دیکھئے پندرہ منٹ کے بعد نائس سالن آپ کے سامنے تیار ہے آئل بھی نکل آیا ہے کھانے سے بہت پیارا سالن بن گیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے دیکھئے ہم اس پہ ایڈ کر دیں گے ہری میرچ اور ادھرک باریکہ ٹی وی امید ہے آپ کو میری ریسی پی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگری ریسی پی کے ساتھ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ